دوستہ اپیسیوڈ کے شروعات میں ہمیں پرتھوی دکھائی جاتے ہیں جس کی طرف تیجی سے ایک میٹیور آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پرتھوی کے گروتوہ وکرشن بلکہ بھی اس پر گھنٹا بھی کوئی ایسا نہیں پڑھ رہا تھا جب وہ پرتھوی کے اورویٹ میں پہنچتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سپیشپ ہے جو پرتھوی پر آ کر ایک سہر پر لینڈ کر جاتا ہے اور تب اس مر سے ایک روبوٹ ٹیکٹون نکلتا ہے جس کے بعد ہمیں کیون کو دک سپایا جاتا ہے جو کی گولف کھیل رہا ہوتا ہے کہتا ہے گوین کافی مزا آ رہا ہے جس پر گوین کہتا ہے کہ تم بیمانی کر رہے ہو لیکن کوئی بات نہیں ہم پھر بھی جیت رہے ہیں کیون بولتا اتنا کیا سیریس لینے کی ضرورت ہے یہ صرف ایک سٹوپڈ سا گیم ہے جس پر گوین بولتے کچھ لوگ گیم کو سیریس لیتے ہیں تو بھی وہاں پر جولی پہنچتے ہیں اور بولتے ہیں اب کی باہر بین کی باجی پر وہ ہے کہاں ہمیشہ کی طرح اپنے الٹیمیٹر ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے یہاں پر جولی بولتا ہے اگر تمہیں پرابلم نہ ہو تو کیا تم اپنی باجی کھیلنا چاہو گے بین بولتا ہاں کیوں نہیں لیکن سکور کیا ہوا ہے جس پر بین بولتا ہے جانے دو کیا فرق پڑتا جیتوں گا تو میں ہی جس کے بعد بین کھیل لے چل جاتا ہے جولی بولتے ہیں بین کو تو یہ تک نہیں پتا کہ سکور کیا ہوا ہے اس بات جیتنا ناممکن ہے جس پر گوین کہتی ہے وہ بین ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے بین گولف کورڈ میں کھ� گزل جیسا ہے اس لیے مجھے جود پڑے گی اپنے ایلین برین سٹون کے اور بین یہاں پر بین سٹون میں بدل کر ساری کوئیشن سالف کر لیتا ہے جس کے بعد وہ ہٹ کرتا ہے اور پہلی ہی بار میں بول کو امپوسیبل گول میں ڈال دیتا ہے جس سے یہاں پر بین جیت جاتا ہے گوین سے جولی بولتی یہ تو سرسر بیمانی ہے بین تم بیمانی کر رہے ہو اور جولی فل گصے میں بین کو طرف بڑھتی ہے تب ہی پورا گولف کورٹ ہٹ لنے لگتا ہے یہاں پر بین ب گولف کورٹ ہلانا غلط بات جولی اور ایسی حرکتیں تو چیٹر کرتے ہیں اس پر گوین کہتی ہے بین یہ ہم نہیں کر رہے تب ہی بین کی نظر اپنے پیچھے پڑتی ہے اور پیچھے سے وہی ٹیکٹون روبوٹ اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے بین بولتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے اس کی ایک کم جوری ہے اور بین یہاں پر گوپ میں خود کو بدل کر لڑنے جاتا ہے لیکن ٹیکٹون اس کی گریوٹی کنٹرول کرنے والے ڈیوائس پر ہٹ کرتا ہے جس سے بین چھتر ہو جاتا ہے جس کے بعد اس ٹیکٹون سے لڑنے جاتا ہے لیکن وہ سائٹ کرتا ہوا گوین کو اگنور کرتا تو وہ پھر سے بین کی طرف بڑھنے لگتا ہے کیون دوڑ کا گوین کے پاس پہوستا ہے اور گوین کو بتاتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ ہم نہیں بلکی بین ہے میں کسی طریقے سے خود کو سمجھتا ہے اور پھر سے اس ٹیکٹون روبرٹ سے لڑنے جاتا ہے لیکن یہاں پر ٹیکٹون روبرٹ اس پر بھاری پڑھ رہا ہوتا ہے میں کھڑے رہا کچھ کرو گے جس پر کہتا ابھی ک کچھ کرتا اور کیون پاس میں کھڑے الفر ٹاور کو اکھاڑ کر اس ٹیکٹون پر دے مارتا ہے اور اس ٹیکٹون کا سموئی ختم ہو جاتا جس کے بعد ہمیں کیون کو دکھا جاتا کیون بولتا کہ میں اس کا بلاک باکس لے کے جا رہا ہوں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اسے تمہارے پیچھے کس نے بھیجا تھا اسی بھی جولی کہتی ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن بین مجھے ریمیچ چاہیے یہاں باس میں ہی گولف کورس ہے تو تم کب کھلنا چاہا گا جس پر بین ب بولتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ ابھی اس روبوٹ پر دھیان دو تو زیادہ اچھا ہوا نا جس پر جولی بین کو گھورتے ہوئے بولتی ہے بس تمہتنا بتا کہ تم کب کھیل سکتے ہو تو بھی وہاں پر گوین آتی ہے اور بولتی ہے چلو جولی ہم تمہیں گھر پر چھوڑتے ہیں جس کے بعد پھر سے ہمیں بین اور گوین کو دکھا جاتا ہے چکے ویٹ کر رہے ہیں یہاں پر گوین بولتی ہے کہ بین تمہیں سب کچھ آسانی سے مل جاتا ہے تم ایک سولہ سال کے بچے ہو لیکن تمہار چلا سکتی ہو تب ہی وہاں پہ ہمارا پیانا کیون پہنچتا ہے یہاں پر کیون بتاتا ہے ایک بوری خبر ہے دوستو وہ کوئی معمولی ٹیک اٹھون نہیں تھا بلکہ ایک سپیشل آرڈر پر تیار ٹیک اٹھون تھا جسے خود ٹیک اٹھون کے ویپن ماسٹر نے بنایا تھا اور اس طریقے کا آرڈر کے لیے کافی پیسے لگتے ہیں کوئی بڑی شدت سے تمہیں ماننا چاہتا ہے جس پر بین بولتا ہے مجھے ڈرن نہیں لگتا ہے جس پر کیون بولتا ہے تمہ وہ پہلے والے سے سیکھ کر آئیں گے جس کی وجہ سے وہ اور طاقتور ہوں گا اور وہ تب تک آتے رہیں گے جب تک وہ تمہیں ختم نہیں کر دیتے تب ہی ان کا دھیان ایک بلاسٹ اپنی طرف خیشتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے دوسرا ٹیک اٹھون جو آتا ہے ہی بین کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے یہاں پر بین سکھ ایون کہتا ہے یہ بھولنا مت بین کی پہر ٹیک اٹھون پچھلے والے سے سیکھتا ہے یہاں پر بین کہتا ہے یاد رکھوں گا لیکن اس کے لیے بڑا مانسٹر چاہیے اور بین یہاں پر رات میں بدل جاتا ہے بین بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے مان نہ ہو لیکن تم بدکل سے تب ہی اس کے سامنے وہ رو بوٹ آتا ہے اور بین کو پتا چاہتا ہے کہ وہ تو اس سے بہت بڑا ہے اور اس کا وہم دون کرنے کے بعد وہ بین پر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد بین یہاں پر اپنا سر جوڑ جوڑ سے اس کے میٹلک سر پر پٹکنے لگتا ہے اور کچھ دیر میں اسے خودی چکایا لگتا ہے جس کے بعد بین واپس نیچہ آنے کے بعد کار سے اپنے آپ کو کور کرتا ہے لیکن اس کی رہی اتنی طاقتور ہوتا ہے کہ وہ اسے توڑتے ہوئے سیدھا سموڈی سے جا کے لڑتے ہیں جس سے سموڈی ختم ہو جاتا ہے بین غصے ماں جاتا اور بولتا ہے کہ تم نے سموڈی کو توڑ دیا یونیورس میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو میرے زندہ ہوتا ہے مسٹر سموڈی کو نقصان پہنچا سکے لیکن تم نے ایسا کیا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا روبو اور بین فور ریج میں ہاں پر لڑنے لگتا ہے جس کے بعد کیون اور گوین کی مدد سے وہ اس روبو کو بھی ہارا دیتا ہے بین بولتا کمال ہے تمہیں اس روبو کی میموری سے بھی پتہ نہیں چاہتا کی کون انہیں بھیج رہا ہے کیون بولتا ہے میرے دوست بین تمہیں پتہ ہے نا کیے سپیشل آرڈر ہے جس پر گوین کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم ویپن ماسٹر سے پوچھ لیتا ہے کہ یہ کس کا آرڈر ہے جس پر گوین بولتا ہے ماف کرنا گوین لیکن ویپن ماسٹر سے کوئی بات نہیں کر سکتا جن کے پاس کافی پیسے ہیں وہ موبائل ٹکر ٹ چاہتا ہے چون ختم ہونے تک ختم روبو بناتا ہے اور تم بین کبھی پتہ لگا نہیں پا ہوگا کہ کس نے اسے بنایا جس پر گوین کہتے ہیں میں پتہ لگا تم جا کر اس فیبرکیٹر کو ڈھونڈا اور میں اس کچھ دیر مست گھومنے کے بعد بین کو ٹیک اٹھون فیبرکیٹر مل جاتا ہے بین بولتا ہے تو بڑی آئے ٹیک اٹھون فیبرکیٹر یہاں ہے تو چلو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا اور بین یہاں پر بکچل بن کر اندر جانے کوش کرتا ہے لیکن وہ جا نہیں پاتا یہا اسے سوک نہیں سکتا ہوں کیون بولتا ہے وہ بین تم اندر نہیں جا سکتے میں اسے ابزورپ نہیں کر سکتا تو چلو ہم اسے توڑ دیتے ہیں اس سے پہلے کی بین اور کیون توڑ فورد شروع کرتا ہے اس کا سیکیورٹی سسٹم آن ہو جاتا ہے اور بین اور کیون خود خطرے ماں جاتا ہے جس کے بعد ہمیں گوین کو دکھایا جاتا ہے جورس بکٹ سے پرتوی سے باہر جا رہی تھے اور بڑھ بڑھا رہی تھے کی واو میرے پاس کار نہیں ہے لیکن میں ایک اس پیش بڑھا سکتی ہوں اور بات ہو ہی بھیجائے جس پر بلکانس بولتا ہے کہ بین کوئی دشمنوں کے لئے تو کافی لمبی ہے گوین تمہیں پتا چلا اس نے بھیجا جس پر گوین بولتی ہے بین کی دشمنوں کے لیس تو لمبی ہے لیکن ان کی کام ہے جو کافی امیر ہے جیسے مجھے پتا ہے کہ اس ٹیک اٹھ آن فیبکٹر کو تم نے بھیجا تو اسے واپس بولا رو جس پر بولتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ اوٹو پروگرامت ہے تو وہ بین کے منہ کے بعد گوین اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بین کے آخری سامنے میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتاتا تب یہ وہاں پر ٹپک کر بیچ میں آج اٹھ آتا ہے اور بولتا اگر بلکانس میں تمہاری جگہ ہوتا تو اپنے پیسے وصول ہوئے ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے پیتے بھی بجا کر ایکشن سو لائیو دیکھتا آنکھے کا اتنے پیسے لگائے ہیں اور بہن کی جندگی کے آخری پل کون نہیں دیکھنا چاہے گا بلکانس بولتا تم صحیح بول رہا اور بلکانس وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے بعد گوین کہتے ہیں تم کیسے دو دوستو جس پر دوست کا تو پتہ نہیں پر میں ایکٹر اچھا ہوں تو جلدی سے میری پیمنٹ کرو جس پر گوین بولتا ہے یہ لو اپنے کام کی قیمت آر جو جس کے بعد ہمیں بین اور کیون کو دکھایا جاتا ہے جو ابھی بھی اس ٹکٹون کے ڈیفنس سسٹم سے لڑ رہتا ہے یہاں پر کیون نے چھٹکارہ پایا ہوتا ہے تب ہی ایک نیا ٹکٹون باہر آتا ہے کیون بولتا ہے اسے کہتا ہے صحیح معنی میں جیون کے لوڑے لگنے اور کیون تیجی سے اس ٹکٹون کے طرف ب جا پاتا ہے لیکن ٹکٹون یہاں پر بین کو ہٹ کرتا ہے جس سے وہ چھتر جاتا ہے ٹکٹون پھر سے بین کے پاس جاتا ہے اور جبردست مکہ اسے بھر کر مارتا ہے لیکن یہاں پر بین صحیح سمیہ پر دوسری طرف سے باہر نکلاتا ہے جس کے بعد یہاں پر ٹکٹون بین کی طرف ہیٹ سینسر مسائل بھیجتا ہے جو پاس کی بیلڈنگ سے ٹکرا جاتی ہے اور آس پاس کے لوگوں پر اس کا ملوک گرنے لگتا ہے جہاں پر کیون صحیح سمیہ پر آگر لوگوں کی ج جان بچاتا ہے یہاں پر بین بولتا بہت ہوگی نوٹیں گے اور بین یہاں پر خود کو اٹیمیٹ بکچل میں بدل لیتا ہے اسے پہلے سہر سے باہر لے جانا ہوگا اور بین یہاں پر اسے بھکا کر سہر سے باہر لے آتا ہے جس کے بعد ٹکٹون سے لڑنے کے لیے ہمارا بین یہاں پر ایک کو کمی بدل کو اسے چار طرف سے گھے لیتا ہے لیکن ٹکٹون پھر بھی بھائی پڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر والکانس پاس تھا اور بولتا ہے کیا مزا آ رہا ہے بین کو پٹائی کھاتے ہوئے دیکھ کر بلکانس بولتا اگر تمہیں عجت پیاری ہے تو ہار مان لو بین جس پر بین بولتا ہے عجت کی بات بھی دیکھو کون کارا جس کے پاس خود کی کوئی عجت نہیں ہے جس کے بعد دوڑ کر گوین وہاں پر پہنستی ہیں یہاں پر کیون بولتا ہے وہ بین پر فوکس کر رہا ہے ہمیں اس کے بیچ آنا ہوگا اور گوین اور کیون بھی لڑائی میں کوت پڑتا ہے لیکن یہاں پر کیون کو دو منٹ میں سائٹ کر دیتا ہے گوین یہاں پر کیون کو کور د بین ترنت اپنے آپ کو الٹیمنٹ ایکو ایکو میں بدل کر اس ٹیک اٹون کو فسا کر اپنی ٹیم کے پاس پہنستا ہے بین پوچھا دوستو اس سے شٹکانہ پانے کا کوئی اپائی ملا جس پر کیون کہتا ہے مجھے تو نہیں ملا بین بولتا ہے کہ یہ مجھے بابا دھونڈ کیسے لیتا ہے کیونکہ میں تو ہمیشہ روح بدلتا رہتا ہوں تب ہی بین بولتا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا اور بین پھر سے یومن میں ٹرانسفورم ہو کر اپنے جیکٹ سے اومنکس کو چھپا د ہی تو ٹرگ نہیں لیکن کیونکہ تمہارے پاس تمہارا پنانا آئیڈی ماسک ہے جس پر کیونکہ کہتا ہے ہاں جس کے بعد ہمیں والکینس کو دکھایا جاتا جو ٹیک اٹون پر پتھا مار کے بولڈ رہا ہوتا ہے بین تمہارے سامنے حملہ کرو اس پر والکینس بولتا ہے یہ کیا مزا ہے تب ہی وہاں پر بین پوچھتا ہے اور بولتا ہے کہ ٹرکیٹ ٹون طاقتورت ہوتے ہیں لیکن زیادہ سمجھدان نہیں جس پر والکینس گھوٹا ہوتا ہے جتنا پیسہ میں نے اس پ پیٹ پر آئیڈی ماسک لگاتے ہوئے بولتا ہے دوست ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی جس پر والکینس ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے جس پر کیونکہ کہتا ہے میں تو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں پر تب ہی آئیڈی مارکس اومنیٹکس سیمبل میں بدل جاتا ہے اور یہاں پر اس ٹیک اٹون کو پھر سے ٹارگٹ مل جاتا ہے بین بولتا ہے والکینس اب میرا کھیلنے کا من بھر گیا تو تم اس کے ساتھ کھیلو اور ٹیک اٹون کے ڈر سے ہمارا گولف ٹورنمنٹ باکیا اور یہاں پر بین اپنی چابی کار کی گوین کی طرف فکتا ہے اور بولتا ہے چلیں پھر اور دوست کے ساتھ ہی اپیسوڈیاں پر ختم ہو جاتا ہے آپ کو اپیسوڈ کیسا لگا ہے ضرور بتائیں چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولے اور کمیٹ بھی کر دینا جس کے ساتھ ہی اب ملتا ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس اور واشنگ سیونارا موسیقی